مافیا اتیق احمد اور اشرف کی گولی مار کر ہتیا پولیس کسٹڈی میں سواستے جاج کے لیے شنیوار دیرات کولوین اسپتال لے جاتے سمیں مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کی میڈیکل کالیج کے پاس میڈیا کرمی بن کر آئے بائیک سوار بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی گھٹنا کی سوچنا پر پولیس کے ساتھ ساتھ پریشاسنک عملے میں ہڑکم پو مچ گیا گولی باری میں ایک سپاہی بھی گھائل ہونے کی سوچنا ہے امیش پال ہتیا کانڈ میں مافیا اتیق اور اس کے بھائی اشرف چار دن کی پولیس کسٹڈی میں تھے شنیوار کو تیسرے دن دھومنگنج تھانے کے لوک اپ میں بند اتیق و اشرف سے ایٹی ایس نے ہتھیار تسکری کی بابت پوشتاش کی تھی رات لگ بھگ ساڑے دس بجے جب دونوں کو روٹین میڈیکل چیک اپ کے لیے کولین اسپتال لے جایا جا رہا تھا تب ہی میڈیا کرمی بن کر دو بدماش بائک سوار سے آئے اور تابر توڑ فائرنگ کرنی شروع کر دی گولیاں لگنے سے اتیق و اشرف لہو لوان ہو کر گر پڑے دونوں کو آنن فانن سروپ رانے نیرو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گوشت کر دیا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا موقع سے دو پسٹل وچھے کھوکے ملے ہیں گھٹنا کی سوچنا پر سبھی تھانوں کی پولیس کو الیٹ کر دیا گیا غور طلبے کی امیش پل اپارڑ کانڈ میں ایم پی ایمیلے عدالت نے اتیق کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اتیق احمد پر سو سے ادھگ مقدمے چل رہے ہیں مافیا اتیق احمد پر ایک سو ایک مقدمے درج تھے جبکہ اس کے بھائی اشرف احمد پر پیسٹل سے ادھگ مقدمے درج تھے موقع سے دو پسٹل اور چھے کھوکے برامت کیے گئے ہیں دونوں کو کولوین اسپتال لے جایا جا رہا تھا اسی دوران گھٹنا کو انجام دیا گیا دونوں کے سر میں گولی ماری گئے اور موقع پر ہی دونوں کی موت ہو گئی شووں کو میڈیکل کالیج لے جایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بائیک پر سوار ہو کر تین میڈیا کرمی موقع پر پہنچے اور گولی مار کر بھاگ نکلے بائیک سواروں نے تابرتول گولیاں برسائیں جس سے کہ دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس واردات میں ایک سپاہی بھی گھائل ہو گیا ہے مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی کو گولی مارنے والے تینوں حملہوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے حملہوروں کو تھانے لے جایا گیا ہے گرفتار کیے گئے تینوں حملہوروں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں پرابت جانکاری کے مطابق اتیق احمد پر گولی چلانے والے حملہوروں میں ارن موریا، نوین تیواری اور سونو شامل تھا اگیات واہنوں سے حملہوروں نے اس سنسنی خیز ہتیاکان کو انجام دینے کے بعد سرنڈر کر دیا زلے کی سیمہ کو سیل کر دیا گیا ہے وہیں موقع پر پولیس کے ساتھ آر اے ایف کو بھی بلا لیا گیا ہے شہر کے سنویدن شیل علاقوں میں پولیس اور آر اے ایف کے جوان تینات کر دیے گئے ہیں پرانے شہر میں دنگے کی اسٹیٹی بنی ہوئی ہے اس سنسنی خیز گھٹنا سے پورے شہر میں کوہرام مچ گیا ہے دوستوں بھلے ہی بہو بلی اتیق احمد ایک مافیا تھا اور اس پر سیکڑوں کے درج تھے پر پولیس کسٹری میں اس طرح کی واردات پر آپ کا کیا کہنا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں